اور کرونا وارث کے تیز وار جاری ہیں جان لیوہ وارث سے چین میں مزید باون افراد جان سے گئے حلاکتیں دو ہزار سات سو پندرہ ہو گئیں ادھر چین کے بعد جنوبی کوریا کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا اٹلی، اجیریا، جومنی اور ایران میں بھی کرونا نے متعدد افراد کو شکار بنا لیا چین میں کرونا وارث مزید باون افراد کو نگل گیا حلاکتوں کی تعداد دو ہزار سات سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ چار سو چھے نئے کیسز پی ریپورٹ ہوئے جن کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد سات ہزار آٹھ سو چون سٹھ تک جا پہنچی تاہم دو ہزار چار سو بائیس متاثرہ افراد صحتیابی کے بعد ہسپتالوں سے دسچارج کیا جا چکے ہیں چینی حکام کا کہنا ہے کہ مریضوں کی صحتیابی بڑی کامیابی ہے چین کے بعد جنوبی کوریا کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن چکا ہے جنوبی کوریا میں خطرناک وارث میں مزید ایک سو انتر افراد کو شکار بنا لیا جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو چھالیس ہو گئی ادھر اجنی میں کرونا سے حلاک افراد کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے جرمنی میں ایک شخص دم توڑ گیا تو دوسری جانب اجزائی ویرس کے پہلے کیس کی تصیق ہو گئی ہے دنیا بھر میں اب تک جان لیوہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے دوسری جانب ایران میں کرونا سے حلاکتوں کی تعداد سولہ ہو گئی کرونا کے خیلاؤں کو روکنے کے لیے تہران سمیت چودہ صوبوں میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں ادھر ایران کے نائے وزیر صحت کو بھی کرونا نے لپیٹ میں لے لیا کرونا سے مطالق نیوز کانفرنس کے دوران تبیر خراب ہو گئی اس سے پہلے سرکاری ٹی وی پر کرونا وائرس سے مطالق انٹرویو کے دوران کانسے پر میزبان نے چوکا تو بولے کہ انہیں اپنا مو جھاپنا چاہیے کرونا وائرس کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے ایران سے آنے اور جانے والی تمام پروازوں اور کارگو فلائٹس کو ایک ہفتے کے لیے باتل کر دیا ہے موسیقی